اللہ علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب نماز جمعہ کی خاطر جہاں حاضر ہیں اللہ علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت دیکھنے کی تفریقہ تھا کیونکہ یاد رکھئے گا حضور علیہ السلام سے تعلق کے بغیر حضور علیہ السلام سے محبت کے بغیر حضور علیہ السلام سے رشتہ جوڑے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل اندہ کے حقہ میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے نماز جمعہ پہلے تھوڑی دیل آپ سے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے مخاطر بنا ہے قرآن قریم میں اللہ قریم نے جا بتا حضور علیہ السلام کی شانوں کا بیان فرماتا ہے اللہ قریم نے قرآن قریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو اور حضور علیہ السلام کے ردقوں کو بیان سروایا ایک مقام پر اللہ قریم شاہ سماتا ہے یا ایمان نبی 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 ای برط برائب برحمت 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 کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے جب آپ کی گواہی دے رہا ہے جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو نہ صرف حاضر ہو بلکہ جس کی گواہی دے رہا ہے جس وقت کی گواہی دے رہا ہے جس چخص کی گواہی دے رہا ہے جس زمانے کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر بھی ہو اس کا مشاہدہ بھی کریں مسائل کے طور پر اس مسجد میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اس مسجد میں کوئی بیان ہوتا ہے اس مسجد میں کوئی عمل ہوتا ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس کا گواہ ہوں پوچھا کہے کہ کوئی دعا تھا یہ اس سمن کا کوئی کہے کہ میں اس کا گواہ ہوں اگر وہ کہے کہ تمہاں موجود تھے تو کہے ہاں میں موجود تھا کہا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے ہی عمل ہوتا ہے دیکھا جس کی دعا ہی دے رہے ہو کہے کہ نہیں موجود تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے تو اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی اس کی دعا ہی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی گوائی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کی گوائی ایسا ہی ہوگی جیسے وہ دبی ہوتا صرف بھجون ہونا گواہ کر یہ کافی نہیں ہے بلکہ سب کی گوائی دے رہا ہے جس کی گوائی دے رہا ہے جہان کی گوائی دے رہا ہے وہاں حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا بھی ضروری ہے گواہ کر یہ دور چیزوں میں ہونا ضروری ہے جو میں نے بیان کیا ایک تو حاضر ہو اور دوسرا ہے جہاں کی گواہی دے رہا ہے جد کی گواہی دے رہا ہے اس کو ملاغذہ بھی کرے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کرے اب اللہ نے حضور کو پروایا اِنَّا اَشْاہِدَا ہم نے آنکھوں شاہد قلعہ پر مبنز پروایا فضلہ حضور گواہ ہے اب گواہ کرنی ایک دور چیزوں کو ہمنا ضروری ہے اب سوال یہ ہے تو حضور کس پر گواہ ہے حضور کس کے گواہ ہے ایک تو مفسرین پرواہ لیے ہیں شاہد کرنے اللہ نے حضور کو اپنی مہد کیت کا گواہ بھلایا ہے یاد مکیئے PLA خدا کی ساری خدای میں خدا کی ساری قلقہ میں سارے پریشنوں کو ملا دیا دائے سارے ا economیاء وصلے کو ملا دیا دائے سارے انسانوں کو ملا دیا دائے ساری مخروقات کو ملا دیا دائے حضور علیہ السلام کے سوال کسی کی اشان نہیں ہے کہ حضور خود اللہ کے گواہ ہے حضور علیہ السلام خود اللہ کی مہدنیت کے گواہ ہے یہ حضور واحد جب سیدان سے کائنات میں جن اللہ کی ساری قلقت میں جنہوں نے اپنیانوں سے اللہ کو دیکھ رکھا ہے کہ خود اللہ کی واحد حدیت کے گواہ ہے پہلے جنہیں انبیاء آئے ہاں سم نے اللہ کی طرف بلایا سم نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا سم نے اللہ کا لیمان لالے کی محمود کو دعوت دی ہر کسی سے پوچھنے والوں میں پوچھا کہ آپ جس کی طرف بلا رہے ہو جس کا کلمہ پڑھنے کو کہہ جس کی طرف بلا رہے ہو جس رفع تو اپنے حضور کا کہہ رہے ہو کیا اس کو خود دیکھتا ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں ملشتہ آیا ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں آواز آئی ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں اس نے پڑھنے میں رہ کے کلم کیا ہے کوئی نبی یہ نہیں کہہ پارا کسی نبی نے یہ نہیں کرمایا کہ ہاں میں نے اس کو دیکھ رکھا ہے کہ ہمارے آپہ نے سلام تشویم آتی ہے پوچھ کے والوں نے پوچھا آنکھ نے دیکھا ہے یہ آنکھ نبی کو پڑھتے میں رہا تعالیٰ علیؑ ربی کی احسان سورہ دل ہاتھ میں ہی وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا کیا اور میں حسین آدھان میں دیکھا ہے یہی کہوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ علیؑ رضاقات اللہ علیؑ کہتے ہیں اور سوئی ہے کیا ہاتھ سے کہاں ہو بنا پھر تم کیا بات کرتے ہو کہ حضور مدینہ مدورہ میں ہو کے پنڈی میں ہی گان اپنے مدورہ پر نہیں دیکھ سکتے تم کیا بات کرتے ہو حضور علیؑ سلام مدینہ مدورہ میں ہو کے کسی کا دل کا آی نہیں دیکھ سکتے تم کیا بات کرتے ہو حضور علیؑ مادی کا زمانہ نہیں دیکھ سکتے تم کیا بات کرتے ہو حضور علیؑ سلام مستقبل نہیں دیکھ سکتے انہوں نے گا یہ ہے کیا اختر جو سب سے غیر رہا ہاں خود خدا ہے کہاں اور کوئی غیر کیا آپ سے نیوان 하고 Все جب نہ خدا ہی چھپا آپ پر کروڑا درود اب آپ سے خدا نہیں چھپا تو خدا ہی میں کوئی آپ سے کیسے چھپے گا اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کو شاہد بنایا ایتا فرمائے شاہد اللہ اللہ کی مہدنیت کے گواہ ہے یہ بقت حضور کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی آنسور سے اللہ کو دیکھ رکھا ہے خود فرماتے ہیں رعیت ربی جیسے اس کی شان کے لائک ہے رعیت ربی فی احسنی سورہ دل میں ہی رہا ہوں جس میں اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا ہے ایک تو حضور اللہ کی مہدنیت کے گواہ ہے دوسرا وہ بس طریقہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہر اس اس کا گواہ ہے جس جس کی طرح حضور کو بھیجا لیا جس جس کی طرح حضور کو بھیجا لیا ہر اس اس میں حضور دواہ ہے اب کوئی نبی ایک جنتے کے لیے آئے کوئی ایک قبیلے کے لیے آئے کوئی ایک قوم کے لیے آئے کوئی ایک ملک کے لیے آئے کوئی ایک مخصوص وقت کے لیے آئے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعریم نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا تَا إِلَّا تَا فَتَلِّنَّا میرے حبیب علیہ السلام اور میں نے آپ کو ساری انسانیت چلیے کافی بنا کے بیدہ ہے ہم نے آپ کو ساری انسانیت چلیے کافی بنا کے بیدہ ہے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ساری انسانیت چلیے کافی بنا کے تشریف لائے وَمَا اَرْسَلْنَا تَا اللہ رحمتا للعالمین ہر قصص کے دوا ہے نا جس جس کی طرح مہدے ہیں جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب وآل صلاح ہم نے آپ کو آل امین چلی رحمت پناہ کے بھیجا پتہ چلا جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی وزارتا مصطفیٰی ہے اللہ کریم کی خلقت کا خدا کی ساری خدائی کا کوئی ایک زرنہ ایسا نہیں ہے جس سے شاہد مصطفیٰ نہ ہو تو مصطفیٰ روحانی طور پہ ہر مقام پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام روحانی طور پہ برائی کی ایسایت سے مطا چلا اگر دوا ہے اگر دوا ہے تو ضروری ہے کہ حاضر بھی ہو نہ صرف حاضر بھی ہو بلکہ مشاہدہ بھی کرے حضور علیہ وآلہ کی طرف دوا برا کر بھیجے گئے تو یہی مجا ہے کہ حضور علیہ السلام خدا کی ساری خدائی کے روحانی طور پہ جس میں اگر دس کے ساتھ حضور علیہ السلام ضمد فضلہ پہ رونے پہ افروض ہے لیکن روحانی طور پہ میرے مصطفیٰ عرش پہ بھی حاضر ہے پنش پہ بھی حاضر ہے جنت پہ بھی حاضر ہے میرے مصطفیٰ ہر مقام پہ حاضر ہے اور ہر مقام سے شاہد ہے حضور لوگوں کو یہ بات تسکر کرتے نا تھوڑی دکت ہوتی ہے کہ کیا حضور علیہ السلام قبرِ حمد میں جانے کے بعد بھی حاضر ہو سکتے ہیں ویڈا قبرِ حمد میں جانے کے بعد کیسے حاضر ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے آئیے میں ایک بات کر کہ اپنی بات کو ختم کرو کہ آپ کو یہ سمجھنے میں دکت ہو رہی ہے کہ کوئی قبر میں جانے کے بعد بھی کیسے حاضر ہو سکتا ہے اس پہ تو آپ دلائیت سنتے رہتے ہیں آئیے میں قرآن ایک آیت اور حضور کی بخاری کی ایک حدیث سے یہ ثابت کر دیتا ہو کہ حضور علیہ السلام قبر میں جانے کے بعد تو حاضر ہے ہی ہے حضور علیہ السلام روحانی صور پہ اس وقت بھی حاضر دے جب حضور علیہ السلام کا لاحرم ملاد کی نہیں ہوا تھا لاحرم حضور علیہ السلام کا ملاد کم او بیش چولہ سو سال قبر ہوا ہے لیکن روحانی طور پہ حضور علیہ السلام اس وقت بھی حاضر و نازر تھے اس وقت کی بھی دواہ ہے جب حضور علیہ السلام کا ظاہر میں ملاد میں نہیں ہوا تھا جب حضور علیہ السلام کا ملاد میں نہیں ہوا تھا اللہ پرید نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شَاہِدَ اے مِنْ حَبِبَىٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہِد بنا کر بیجا شاہِد بنا کر مبوض فرمایا ہم یہاں خاص نہیں کلحال ہیں اگر جیسے کل کہے قَعْرَئِدُ زَيْدَ رَاقِبَد کہ میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو قُعْرِ اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ زید جہاں سے سوار ہوا زید کس چہر سے سوار ہوا زید کب سے سوار ہے زید دائی ڈالب سے سوار ہوا یا بائیں ڈالب سے سوار ہوا سواری کے حضرت جس نے یہ پوچھا اس کی گرامر کمزور ہوگی کیونکہ رہی تر زید راقِبَد کہا ہے کہ میں نے زید کو دیکھا اس حال میں تو سوار تھا تو پتہ چلا میں نے ابھی دیکھا ہے زید میرے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا اسی میں انہاں قاب ضمیر زلحال ہے اللہ نے یہ نہیں پرمایا حبیب آپ کو بھیجے کہ چاریس سال بار آپ کو شاید بنا دیا یہ نہیں پرمایا حبیب آپ کو بھیجے کہاں آپ کو کبا بنا دیا کہاں میرے حبیب آپ کو بھیجا اس اندار کے بھیجا کہ شاہد بلا کر بھیجا آپ شاہد بڑھ کر تشریف لائے آپ کو میلاد کو چونہ سو سال قبل ہوا ہے لیکن آپ تک بھی حاضر و نازر حضور علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ قرآن 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 میں ارشاد فرماتا ہے نا اے میرے حبیب علیہ السلام وہ کیا ہی منظر ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک دوا کے ساتھ اور ان سب کا حق میں آپ کی دوا ہی کو قبل فرمائیں گے اب بخاری میں حضیث مضود ہے حضور فرماتے ہیں یہ یہ ہے کہ امت میں قیامت پہلے نکار کر دے گی قیامت تیرے نبیوں نے ہم تک تیرا پیغامت پہلچایا ہی نہیں تیرے نبیوں نے ہم تک تیری کوئی بات پہلچائی ہی نہیں اس لیے بھٹکے رہے اللہ قرآن امتوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی ارش کہے گا یا اللہ جو عطموں نے ہماری ڈیوڈی لگائی ہم نو اس کا پورا دیا اب اللہ کو کسی گواہ کی ضعورت نہیں ہے لیکن فقط کتنا سبب ہے اے لے تاں کے بزمے بہشت کا ان کی شانے میں وہ بھی دکھائی کنانے والی ہے اللہ حضور کی عظمت کا ادھائی کرنے کے لیے ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کچھ گواہ ہے وہ ارش کریں کہ یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام ہمارے گواہ ہے وہ حبیب کی امت کا بھی ذکر ہے لیکن یا وہ تو حضور علیہ السلام کی گواہی ہے کہیں گے یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام ہمارے گواہ ہے تیرے حبیب علیہ السلام ہمارے گواہ ہیں اب آپ بتائیے اگر میں کہیں جاؤں اور میں کہو کہ میں فلاں دن ایک جگہ گیا وہاں میرے ساتھ فلاں واقعہ پیش آیا لوگ مولے کہ تمہارے کتنا پرانا واقعہ ہے میں کہوں کہ یہ پانچ سال پرانا واقعہ ہے اور وہ کہیں کہ اچھا آپ اس کے لیے خود گواہ دے دو میں کہوں کہ میری بیٹی ہے دو سال کی وہ میری اس بات کی گواہ ہے لوگ مولے نے بے وقوب انسال امر دو سال ہے اور گواہ ہی پانچ سال پرانی دے گی دوائی پان سال پرانی دے گی نہیں سمجھے اللہ پرما رہا ہے ہر امت سنائے گے دوائی کے ساتھ اور سب کے حق میں آپ کی دوائی قبل کرے گے حضور پرما رہے ساری نفی کہے گے یا اللہ ہمارے دوائی پہلے اپنی بادی ساراں بھائی ملاد چودہ سو سال قبل ہوا ہے دوائی آدم کی دیں گے ملاد چودہ سو سال قبل ہوا ہے دوائی اس کا چیز ہے کہ اس آئی اور اس عدیب سے بنا چلا حضور لباہ سے پچھلیت میں چوتہ سو سال پہلے دنیا میں آئے ہیں حضور کی اصل نور ہے حضور نور ہوتے والی دور پہ ہر نبی کے دور پہ حاضر بھی ہے اور نازل سال یہ ہے یہ مصطفیٰ کے سال ہیں اور یہ سمجھنا آپ کو مشکل نہیں ہے بقائی میں موجود ہے حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کا دنیا میں آنے اور دانت کھانے کے سفا موضوع پر ایک کلام ہوا تفصیل سے بیان کرنے کا واقع نہیں ہے حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے سوال کیا حضرت آدم میں حضرت موسیٰ کو جواب دیا اور ان پر غالب آگئے علامہ بدل الدین آئین ہی کہتے ہیں صدیز کی تجریبے کہ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کے کمر میں جانے اور حضرت موسیٰ کے دنیا میں آنے میں ایک بہت لمحصے کا گیپ ہے سوال یہ ہے یہ سوال اور جواب کی نشست ہوئی کم دنیا میں آنے سے پہلے کی تو نہیں ہے یہ بات تخدیق دنیا سے دنیا میں آنے کے آدم کے آنے سے پہلے کی نہیں ہے کیونکہ سوال یہاں آنے کے بارے میں ہے علامہ بدل الدین آئین ہی کہتے ہیں اس عدیس سے پتا چلا کہ اگر یہ بات دور آدم کی ہے تو اللہ کے نبی موسیٰ کی یہ شان ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی دوحانی طور پر حاضر ہے اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم کی یہ شان ہے قبر میں جانے کے بعد موسیٰ کی روحانی طور پر حاضر ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے جس کا مقتدیہ کا یہ عالم ہے تو ایمار والنبیاء کا عالم کیا ہو آج حضور نے یہ عالم ہوڑے میں کیسا یقین کرتا ہے آخر یہ حدیث بیان کرتا ہوں شیبہ میں یہ حدیث کھانی یا معجی نفت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سلام کرنے کے فضائل بیار پرما رہے ہیں کہ سلام کرنے میں پہلے کیا کرو جب گھر میں جاؤ تو گھر میں جاتے ہی اپنے گھر والوں کو سلام کرنے کے آدھے بڑھا کرو پہل کیا کرو ایک صحابی اچھے عرصی کے لیے حضور اللہ اگر گھر کا دروازہ بند ہے اور میں ہی نہ اپنا دروازہ کھل رہا ہوں کیا بھی میرے پاس ہے میں گھر کا دروازہ کھل رہا ہوں اور مجھے یقین ہے مجھے پتہ ہے گھر بند کر کے لیے مجھے پتہ ہے تو گھر میں کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ پھر اس کو سلام کرو حضور نے فرمائے اگر کوئی نہیں ہوں گا میں تو ہوں گا لہا خورتا اور کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا عمق حلال رکھے اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ذر دولت سے بابستہ رہنے کی توفیق ادا کروائے اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رہنے کی توفیق ادا کروائے حضور علیہ السلام کے معاملے میں اپنے عقیدے مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قریب ہمیں ان لوگوں سے ان دور کا اشار سے پچھنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور علیہ السلام کے معاملے میں عقیدے پمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ قریب ہمیں حضور کے معاملے میں عقیدے مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیسہ ہی کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کا حضور علیہ السلام کے معاملے میں عقیدہ تھا جیسے صحابہ کا حضور علیہ السلام کے معاملے میں عقیدہ تھا جہاں بھی ہوتے تھے جب کوئی مشکل آتی تھی حضور علیہ السلام کو بقارہ کرتے تھے یہ تو سانسو سال پہلے میں پہتنے آئے ہیں سانسو سال بعد پہتنا آئے ہیں پہتنے آنا شروع ہوئے کہ بھئی یا رسول اللہ کہنا عجائز نہیں ہے حضور علیہ السلام سے مدد ماننا عجائز نہیں ہے ورنہ ابن قصیر نے ملکا ہے اور ملائے ہوئے نکایا ہوئے کہ جب غزمہ ہو رہا ہے شکاست ہو رہی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید اللہ علاقہ بحضور سے آتا ہوا حضرت خالد بن ولید آدم سے بڑھتے کوئی قبید جان سکتا ہے آدم سے بڑھتے کوئی جان سکتا ہے یہ شرم کیا ہے اداز کیا ہے حضرت خالد بن ولید کیا سا طحابی غزمہ کو چھوڑتا ہے اے پونچہ مقام پہ جاتا ہے شکاست ہو رہی تھی مدینہ ملورہ کے طرح مو کرتا ہے مدینہ ملورہ سے بہار ہمتے پاسدے پر ہے اور حضور ویسے بھی کمہ انگر کا اندر رونہ پاکروز ہو چکے ہیں صدیق اکبر کا دور خلافت ہے حضرت خالد بن ولید اے پونچہ مقام پہ جاتے ہیں مدینہ ملورہ کے طرح مو کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ بہت دلہ وہ کسی بہت کا عقیدہ ہوگا کہ حضور سن نہیں سکتے اور اگر سن بھی لے تو غلط نہیں کر سکتے صحابہ کا عقیدہ تو یہ ہے جہاں بھی ہو پہیر سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرعاری نہ سنتے ہیں بس دیوار سنتے ہیں بس دکھا ہوں ان کے رحمت اللہ علیہ وسلم کہ بکانو چاہو جتنی بات وہ ہر بار سنتے ہیں اللہ کریمہ میں حضور علیہ السلام کا بفادہ آئے